obviously around the globe COVID-19 first time ever challenge ہے ایک learning phase بھی ہے تو آپ لوگ کیا expect کر رہے ہیں حکومت سے definitely یہ ایک challenge ہے پوری دنیا کے لیے اور اس جو ہے وہ آج جو نیشنل اسیملی میں جو عباسی صاحب حطاب کر رہے تھے وہ exactly pinpoint کر رہے تھے کہ حکومت کی جو کمزور حکمت عملی رہی ہے اسی کو وہ pinpoint کر رہے تھے اور اس کے اندر وہ main point یہی بتا رہے تھے کہ جب 20 مریض تھے تو پورا ملک lockdown تھا آج 34,000 مریض ہیں تو ملک جو ہے وہ smart lockdown میں ہے اور smart lockdown کو اگر آپ آج اس کا اگر معنیہ کریں کہ وہ کتنا smart ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل بھی smart نہیں ہے کیونکہ smart lockdown کے اندر sector wise sampling ہوتی اور ان کے test کیے جاتے اور دیکھا جاتا وہ کہاں پھیل رہا ہے اور ادھر سے اس کو control کیا جاتا لیکن یہ smart lockdown نہیں ہے یہ کھلی چھٹی ہے اور جو SOPs کی اوپر implementation ہے وہ zero بٹا zero ہے یہی confusion کے شکار کو اباسی صاحب highlight کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں آپ اپنی strategy بتا دیں کہ آپ کی strategy کیا ہے کیونکہ پہلے پچھلے جو date دو مہینے گزرے ہیں وہ تو lockdown no lockdown اور lockdown کی confusion میں ہی رہے ہیں کوئی national unity کا کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی کوئی national policy کوئی ساری parties کو all page پہ نہیں لیا گیا اور national assembly کے اندر یہ debate کا مقصد ہی یہی ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھایا جائے کہ وہ آج تک کیا کرتی آ رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو clear cut بتا دوں کہ حکومت کی یہی policy ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہم آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ اپنے own پہ ہیں اور آپ اپنی حفاظت خود کریں اور اس کا حشر آپ کے سامنے daily بزاروں میں بینکوں کے سامنے کتاروں میں احساس program کے سامنے یہ اس میں sop's implement نہیں کر پائے تو انہوں نے اور کہاں کرانے ہیں جہاں یہ distribute کر رہے ہیں پیسے غریب لوگوں کو تو یہ اینی چیزوں کو ہم